اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد اور علم محسوس کرتا ہے تو لہٰذا اب اس کا طریقہ کار ہوئی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہئے کہ جس کے وجہ سے انسان کے گردے صحیح طور پر کام کر سکے یعنی ایسی چیزوں کا استعمال کرے جسے گردے کی چربی میں اضافہ ہو اور اسی طرح ایسی چیزوں کا استعمال کرے کہ جسے اس کے گردے گرم رہے ہیں مثال کے طور پر وہ شہد کا استعمال کرے اخروٹ کا استعمال کرے تو انسان ان چیزوں پر عمل کرے تو اس کے گردے جو ہے وہ اس طرح کی تکلیف اور بیماری سے آزاد ہو جائیں گے لیکن اگر ان پر عمل کرنے کے باوجود بھی انسان کی بیماری اسی حالت میں باقی رہے اور وہ مسلسل جو ہے اس میں تکلیف محسوس کرتا رہے تو پھر اس کا علاج ہجامہ ہے اور اس کا ہجامہ کی سنداز سے ہوگا اس کا ہجامہ انسان کی پنڈلی دونوں پنڈلی جو ہے وہ ان سے ہجامہ کیا جائے گا البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ ہجامہ اگرچہ مفید ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں انسان کے مسانے کی جتنی بیماریاں ہیں اسی طرح گردے کی جتنی بیماریاں ہیں ان ساری کے ساری بیماری کا علاج ان پنڈلیوں کے ہجامے کے اندر موجود ہے لیکن اس بات میں احتیاط کرنے چاہئے کہ پنڈلیوں کا ہجامہ کروانے سے انسان بعض اوقات نکاحت محسوس کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پر بے ہوشی وغیرہ بھی تاری ہو جائے لہٰذا اس کا اگر ہجامہ کروائے جائے تو اس بات کا لازمی خیار رکھا جائے کہ اسے انسان کے جسم میں کسے قسم کی نکاحت نہ ہو دعا ہے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی محاری سے محفوظ فرمائے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ